اسلام علیکم کیا حال چال ہے خیر خیریت سے ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ آج کی ویڈیو بڑی ہی امپورٹیٹ ہے بہت ضروری تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی تو یہ ایک بکری ہماری تھوڑی کمزور تھی کیونکہ اس نے بچے ڈلیور کیے تھوڑا ٹائم ہوا تھا اور پھر ہم نے فوراً اس کو غلطی ہو گئی لیکن برحال ابھی ہم اس کو ریکاوری کی طرف لے آئیں گے اور ماشاء اللہ ویڈیو شیئر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آج دوسرا دین ہے اور دو د دن کے اندر ہماری دس کی دس بکریاں جو بڑی تھے بریڈر وہ کروس ہو چکی ہیں ماشاء اللہ سے ماشاء اللہ سے ایک بڑا بریڈر تھا میں نے آپ کو پہلے بھی دکھایا تھا یہ بریڈر ہم نے بعد میں خرید ہے اور ماشاء اللہ آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں پورے چھے داند ہے بہت ہی خوبصورت بریڈر ہے وہ تھوڑا سا بس یہ ہے کہ بھائی نے جس سے ہم نے لیا تھا اس نے تھوڑی سی کی مرمت کی ہوئی ہے اس کے بالچال کاٹے ہوئے ہیں تو اس وجہ سے تھوڑا سا یہ حیثا لگ ر ہے لیکن ماشاء اللہ خوبصورت بہت ہے ہائٹ میں کافی اچھا ہے آپ دیکھ لیں ماشاء اللہ نکوڑ ویسے بیگئر سنگوں کے ہیں اور ماشاء اللہ اللہ کا بہت کرم ہے کہ ہماری ساری کی ساری بکریاں دو دن میں کروس ہو گئی ہیں آدھی ہماری کل ہوئی تھی اور آدھی آج ہوگی ہیں اور اللہ کا بڑا ہی فضل و کرم ہے بہت ہی کرم ہے لگا کہ ہماری ساری بکریاں کروسنگ کی طرف آگئی ہیں اور مین چیز یہ دیکھیں بکری کمزور ہے لیکن پھر بھی یہ آج کروس ہوئی ہے آپ دیک سکتے ہیں تھوڑا سا یہ آج ابھی کروس ہوئی ہے اور یہ بھی ابھی تھوڑی دیر پہلے کروس ہوئی ہے میں نے اس کو چیک کیا دیکھا تھا یہ سامنے میرے کروس اور یہ دیکھ ہے ٹھیک ہے بلکل ہیٹ پر آئی ہوئی ہے آپ کا نظر آ رہا ہوگا یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے کروس ہوئی ہے تو یہ دو رہ گئی تھے مجھے یہ تھا کہ یہ شاید کروس نہ ہو یہ وہی بکری ہے جس کو ہم نے بڑی مشکل سے بچایا تھا اللہ نے اس کو سید دی تھی ہم نے جس کوشش کی بچایا تو اللہ پاک نہیں تھا ہم نے صرف کوشش کی تھی لیکن اللہ کا بہت کر رہا ہے بہت کر رہا ہے کہ اللہ نے ہماری دعا کو قبول کیا ابھی جو مین چیز جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی ہیٹ پر ان کو کیسے لیا میں نے آپ کے ساتھ بہت سارے طریقے شیئر کی ہیں ساری کی ساری بکریاں ہماری کروس ہوئی ہیں یہ کل کروس ہوئی تھی کچھ بکریاں ساتھ میں دو سے تین دن تک ہیٹ میں بھی رہتی ہیں تو اس میں فرق نہیں ہوتا برحال آپ نے جب بکروں کو کروسنگ میں ڈالنا ہے تو ایک سے دو دفعہ دو سے تین حد تین دفعہ اس سے زیادہ کروسنگ کرونا ٹھیک ہے بکری ہیٹ پر آئے اپنی مرچی سے کروس ہو جائے تقریباً تین دفعہ کروس ہو تو اس کو الگ کر لیں تاکہ وہ دوسری بکریوں کے ساتھ پھرتا رہے اس بکری کو دوبارہ تنگ نہ کریں ٹھیک ہو گیا تو مین چیز جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی دیکھیں بکری ہیں ابھی دو دن کروسنگ کیا تو کمزور ہو گیا لیکن انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو جو چاہا دن ہم اس پر توجہ زیادہ دیں گے تو یہ ٹھیک ہو جائے گا تو ایسی ہی ہے کہ ہم نے بکریوں کو کروس کیسے کروایا مین چیز جو تھی جو مین ماری پرپس تھا ہم نے ڈرائی لوسنین کو دینا شٹارٹ کر دیا ٹھیک ہے تقریباً ایک مہینہ پہلے میں نے آپ کے ساتھ ویڈیوز شیئر کرنا ایک ماہ میں تقریباً بچے لینے کے بعد ٹھیک دو ماہ بعد ابھی ان کو تقریباً ڈیڑھ سے دو ایک بکری ہے جس کو ڈیڑھ ماہ ہوا تھا تو اس کو میں نے ابھی تک روس نہیں کروایا ٹھیک ہے یہ بچے ہیں جہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تقریباً ایک سے ڈیڑھ ماہ کے بچے ہیں اور اللہ کا بڑا کر رہا ہے میں یہ بھی کافی اچھی گروت کر رہے ہیں اور ٹرائلوسن اور بندہ وغیرہ ان کو بھی ہم دے رہے ہیں ان کو ابھی بندہ زیادہ کر دیا جائے گا چوبیس گھنٹے ٹھیک ہے اور دودھ وغیرہ کیونکہ آگے ہم نے صرف ٹو منتھ ان کو اور دودھ دینا اس کے بعد ہم نے ان کا دودھ ختم کر دینا کیونکہ ہم نے بکریوں کی سید اچھی کرنی ہے سید اچھی کرنے کا مقصد کہ ہم نے ان بکریوں سے ابھی بچے لیں ہیں دو ماہ پہلے تو ہم نے ان کو دوبارہ کروس کروا دیا تو یہ ماشاءاللہ بکری وہ جس نے چار بچے دیئے تھے یہ پھر کروس ہو گیا تو ابھی امید ہے انشاءاللہ جس پار بھی یہ زیادہ بچے دے گی بارحال یہ تین دو دو یا دے دے یا تین بھی دے دے تو مجھے پھر بھی اس کا کوئی دکھ نہیں ہے کیونکہ یہ بکری بہت اچھی نسلی ہے اور یہ تقریبا بچے دینے کے تھوڑے دن بعد ہی دوبارہ کروسنگ بھی آگئی تھی تو ہم نے ایک ہیٹ اس کی میس کیا دوسری ہیٹ پہ یہ کروس ہو گیا ہیں ٹھیک ہو گیا تو ماشاءاللہ سے جو چیز ہی ہم نے ہیٹ پہ لانے کے لیے جو چیز استعمال کی تھی میں نے آپ کو بتایا تھا السی ساری بکریوں کو آپ دے سکتے ہیں اس کے بعد زیادہ بچے پیدا کرنے کے لیے ان کی یوٹرس کو طاقت دینے کے لیے ان کے اندر جو ہارمونل پاور ہوتی جو ہیٹ کے پیدا کرتے ہیں ان کے اندر اس کو بڑھانے کے لیے ہم نے کافی چیزیں آپ کے ساتھ ڈسکس کی تھی آپ ساری چیزیں دیکھ سکتے ہیں پیچھے جا کے تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا اور یہ لائف پروو ہے آپ کے ساتھ دو دن کے اندر دس کی دس بکریاں کروس ہوگی ہیں ٹھیک ہے جیسی ہم نے بریڈر ساتھ چھوڑا پہلے یہ کروسنگ پر نہیں آ رہی تھی اس میں ایک ریزن آیا تھا ہمارے ساتھ وہ یہ تھا کہ ہماری بکریاں جو بریڈر ساتھ چھوڑا تھا اس کو پیچھے سے پہلو انہوں نے انجیکشن وگرہ لگائے ہوئے تھے جو بھی کیا تھا اس کے اندر سے سمیل نہیں آ رہی وہ جب بشاپ کرتا تھا اس کے بشاپ میں سے سمیل نہیں آتی کیونکہ جو بریڈر مین ہوتا ہے وہ اگر سمیل پیدا کرے زیادہ جو ان کے لئے بکریوں کی سمیل ہوتی ہے کافی گندی ہوتی ہے وہ بشاپ کی سمیل اپنے اوپر گرائے گا سمیل پیدا کرے گا تو اس سے آپ کی بکری فل فور ہیٹ پر آ جائے گی ٹھیک ہے جیسی وہ سمیل کے پاس آئیں گی وہ بکریاں خود بہ خود ہیٹ پر آ جائیں گی یہ دیکھیں اس کو بھی دیکھ لیں یہ بھی ابھی کل کروس ہوئی تھی آج پھر اس نے دعا لگا لیا بکرا جب چھوڑا یہ فوراں پاس آگی کروس ہوئی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کو خود اندازہ ہو رہا ہے ساری بکریاں میں نے آپ کو دکھائی ہیں یہ خود بہ خود کروس ہوئی ہیں ٹھیک ہے یہ ہیٹ پر آئی ہیں اور فوراں کروس ہوگی اور اللہ کا بہت کرم ہے کہ اللہ نے ہماری دعا کو قبول کیا اور ہماری محنت دنگلی ہے ابھی مین جو پرپس ابھی ہماری محنت اور بڑھ گئی ابھی یہ کروس ہوگی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے مارا باس کام ختم ہو گیا ابھی دیکھیں یہ بکری کافی کمزور ہے ٹھیک ہے تو مین جس کی کمزوری کی وجہ تھی وہ یہ تھی کہ اس نے تین بچے دیئے اور پچھلی دفعہ بچے دینے کا مجھے پتا نہیں چلا یہ دس دن کے اندر ہی کروس ہوگی اور پتا تب چلا جب اس کو تھری منتھ لا گیا جب اس میں دودھ خوشک کرنا شروع کر دیا ٹھیک ہو گیا تو اس وجہ سے یہ کافی کمزور ہوگی میری پوری کوشش تھی کہ اس بار یہ کروس نہ ہو یہ در ساتھ بچوں والے خانے میں تھی لیکن رات کو کیسے ہی انہوں نے یہ دیکھیں نا یہاں پہ کنڈی لگی دیا تو انہوں نے سین کے ساتھ کیسے کر کے کنڈی کھولی یہ اس طرف آگی تو ادھر یہ کروسنگ ہو رہی تھی بکروں کی بکریوں کی ساتھ یہ بھی کروس ہوگی تو برہا ابھی میں نے اس کو دوبارہ بوشن کے لیے کچھ نہیں دیا کہ یہ دوبارہ عید پر آ جائے گی تو بچے گراؤ دے گی کچھ بھی نہیں آسا کیا صرف یہ ہے کبھی اس کو میں خوراک بہت اچھی دوں گا ان سب کو ان سب پہ بہت زیادہ محنت بھی کروں گا تو اس سے کیا ہوگا جسے ہماری بکریاں جو کمزور ہیں انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائیں گی اور اپنی سید کو بہال کر لیں گی یہ راجن پوری پٹ ہے بچی تو بہت مشکل سے ہے یہ بھی تھوڑی کمزور ہوگی دوسرا یہ اتنی کمزور نہیں ہے اس کا بوڈی ویٹ کافی اچھا ہے دیکھیں یہ ماشاءاللہ سے کافی اچھا بوڈی ویٹ ہے تو مین کمزوری یہ بھی ان دنوں میں ہوتی ہے جب بکری ہیڈ پر آتی ہے تو خوراک بہت کم کر دیتی ہے ٹھیک ہے تو جیسے اس کو ہیٹ سائیکل مکمل ہوتا ہے وہ خوراک پر دوبارہ آ جاتی ہیں برحال ابھی یہ خوراک بیرا چھوڑ کے بیٹھ ہی ہیں کروسنگ کی طرف آ رہی ہے تو مین جو بات ہے کہ آپ نے صرف ایک چیز کرنی ہے ان کی خوراک بہت اچھی کرنی ہے کروسنگ سے پہلے آپ نے ونڈا شہر بہت اچھا اچھا دینا ہے ٹھیک ہے اور کروسنگ کے بعد آپ نے صرف اسٹروجن لیول جس میں زیادہ ہو وہ تھوڑی سی کام دینی ہے یہ نہیں ہے کہ ونڈا بلکل ہی ختم کر دیں ونڈا بلکل ختم کر دیں گے بکری آپ کی بہت کمزور ہو جائیں گے تو یہ آپ نے نہیں کرنا ٹھیک ہے آپ نے ان کو کمزور نہیں ہونے دینا ان پر پروپر میند کرنی ہے تو انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو بہت بہت اچھے ریزرٹ میں ملیں گے اور سال میں آپ دو دفعہ بچے بھی لے سکتے ہیں انشاءاللہ اللہ خیار کرے گا یہ ہمارے پہلے بچے ہیں اور یہ میرے پسندیدہ بچے ہیں ٹھیک ہے ان کو میں نہیں کہہ سکتا ہے یہ مجھے پسندیدہ میں آپ نے مرضی سے یہ اس پریڈر سے لگوایا تھے پیور دوگلی نسل کے اب بہت ہی اچھے بچے ہیں بہت بہت اچھا ہائٹ وغیرہ کریں گے انشاءاللہ اور ہمیں فائدہ بھی انشاءاللہ بہت اچھا دیں گے برحال ابھی ہم نے میند کرنی ہے ان کو پالنا ہے تو ہمیں دعاوں میں یاد رکھے گا اور میں چینل کو لائک سبسکرائب شیئر لازمی کرے گا انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو اچھی بریڈ بریڈ کے لیے ٹیپس اچھے تجربے جو میں نے سیکھے ہیں میں ہر چیز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جو بھی میں نے ایکسپریئنس کی ہے دو دفعہ بچے دے کے تیسی دفعہ دو مینے اوپر لے جاتی ہیں پانچ مینے بار بچہ دیا اور ٹھیک پانچ دن بار پھر کروس ہوگی اور یہ پچھلے چار سے پانچ دفعہ بچے دے چکی ہے اور ایسے ہی یہ بچے دیتی ہے وہ آگے بیٹھے ہوئے انٹوں کے پرلی سائٹ پہ تو میں آپ کو دکھاؤں گا دوسری سائٹ پہ ابھی ہم مہارا تو پنجابی لفظ ہے پرلی سائٹ ورحال آپ کے ساتھ لازمی ویڈیوز شیئر کروں گا اس کی بھی تو ابھی یہ بچے ڈیلیور کر لیں ابھی اس کو تقریباً تیسہ چوتہ مہینہ شروع ہو رہا ہے تو انشاءاللہ ویڈیو آپ کے ساتھ لازمی شیئر کریں گے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ